تو بڑی خبر اولمپک سے باکسنگ میں میری قوم کو بڑی جیت ملی ہے میری قوم نے جومنیکہ کی کھلاری کو مات دیا چارک سہرہ کرنٹم سولہ میں جگہ بنائی ہے تو میری قوم نے جومنیکہ کی کھلاری کو مات دیا ہمارے ساتھ سمیپ راجگرو اس وقت جڑے ہوئے ہیں سمیپ بھارک کے لیے اولمپک سے دو اچھی خبریں آ رہی ایک میری قوم کی طرف سے اور ایک منیکہ بطرہ کی طرف سے بہت زبردست اور جس طریقے سے خاص کر پہلے منیکہ بطرہ نے کمبیک کیا اور جس طریقے دو شنے دو سے وہ پچھڑی ہوئی تھی اس کے بعد وہ جیتنے میں کامیہ ہوئی یوکرینین کھلاری کے کلاف لا جواب پرداشن راؤنڈ ٹو کا یہ مقابلہ تھا اور ایسا لگا کہ اس یوکرین کی کھلاری جو کی کافی سینئر کھلاری ہیں کافی ایکسپیرینس کھلاری ہیں 29 ورش کے کھلاری ہیں یہ اور ان کے کلاف پچھڑنے کے بعد کمبیک کر کر جس طریقے سے چار تین سے مقابلہ جیتا لا جواب تھا اور وہ بھی آخری گیم میں جا کر انہوں نے یہ جیت درج کی تین تین کی برابری میں تھے منیکہ بطرہ اور یوکرین کی کھلاری اور اس جیت سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ منیکہ بطرہ کے میڈل جیتنے کی امیدیں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں کیونکہ وہ پری کورٹرس میں وہ بھی پہنچ گئی ہیں اور ایک اور میٹ جیتی ہے تو اور نزدیک پہنچ جائے گی قدم ایک ایک قدم کر کے منیکہ بطرہ لے رہی ہیں چنوٹی بہت بڑی ہے ٹی ٹی میں خاص کر چائنیز کھلاری اتنے زبردست ہیں اور دوسری طرف میری قوم میری قوم وہ ہے جو نیور سٹاپس کبھی رکنے کا نام نہیں لیتی کھیل سے باکسنگ سے جو ان کا پیار ہے جو جنون ہے جذبہ ہے وہ دکھتا ہے پانچ بار ورلڈ چیمپن بن چکی ہے دوہ سار بارہ لنڈن اولمپکس میں برانز میڈل لیا لیکن جو وہ باکسنگ کا جو ان کے اندر جو ایک ہے نا جو چاہت جو ہے جو پیار ہے باکسنگ کی وہ ختم نہیں ہوتی اپنے سے پندرہ سال چھوٹی تئیس ورشی اپنے 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 ڈومینکا ریپبلک کی جو ان کی کھلاری تھی جن کے خلاف یہ کھیل رہے تھے جن کا نام تھا میگلینہ گارسیا تو ان کو انہوں نے ہرایا اور چار ایک کے پوائنٹس کے فرق سے بلکل ایک طرفہ یہاں پر مقابلہ جیتا ہے میری قوم نے اور پری کوارٹر میں آخری سولہ میں جگہ بنائی ہے 38 ورش یہ چار بچوں کی مدر ہے ماہ ہے وہ اور اس کے بعد بھی بڑا زبردست پرداشن اور خاص طور پر اس بار میں بتاؤں ارچنا کہ ایک جو خاص تیاری کی ہے میری قوم نے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سے بڑے باکسرز کے ساتھ لڑی ہیں 51 کلو ورگ میں یہ اپنی باؤٹ لڑ رہی ہیں تو یہ 51 کلو گرام میں جو انہوں نے فائٹ کی ہے قریب 60 کلو یا پھر ان سے جو ہیوی ویٹ باکسرز ہیں لمبے اونچے کت کاٹی کے باکسرز ہیں ان کے ساتھ پریکٹس کر کے پہنچی ہے انہوں نے بتایا جا رہا ہے کہ اپنی طاقت بڑا ہی ہے جو سٹرنگت ہے اس پہ بہت کام کیا ہے اپنی سپیڈ پہ کام کیا ہے اور اس اولیمپکس میں ٹوکیو اولیمپکس میں امریک قوم جو ہے اٹیکنگ باکسنگ کھیلنے والی ہے ڈیفنسیو نہیں کھیلنے والی ہے اور پہلے راؤنڈ میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا اور اٹیکنگ جب آپ کھیلتے ہو تو آپ کے پکش پہ بہت ساری چیزیں ہوتی کیونکہ ڈیفنسیو کھیلنے میں پہلے ہی آپ خود کو ایک جگہ روک لیتے ہو ایک جگہ تھام لیتے ہو بلکل اور کہنا کہ یہ سٹرٹیجی میری قوم کی ہم نے دیکھی تھی لندن اولیمپکس میں جب میں وہاں پر موجود تھا ان کی حوصلہ اوزائی کر رہا تھا سٹیڈیم کے اندر سے میری قوم کو اب بول رہے تھے مار میری مار تو یہ ہمارا ڈیالوگ تھا اور بڑا مشہور بھی ہو گیا تھا وہ تو میری قوم نے دیفنسیو رین کان کان کے خلاف وہ سیمی فائنل کھیلی تھی اس کے سیمی فائنل وہ کھیلی تھی نیکولا آڈمز کے خلاف جو کی بہت ہی تغریب باکسر تھی یونائٹیڈ کنگڈم کی اور انہوں نے گول میڈل بھی لیا تھا تو کئی نہ کئی اس سمائے ویٹ کا بڑا فرق تھا وہ جو لندن اولیمپکس میں ہم نے دیکھا دوہزہ سولہ میں کولیفائن نہیں کر پائی تھی ریو اولیمپکس کے لیے تو جو باکسرز تھی جنہوں نے گول میڈل لیا تھا وہ ہیوی ویٹ سے لور ویٹ میں آئی تھی جہاں پر بہت بڑا دس ایڈوانٹیج میری قوم کو ہوا تھا جو ارتالیس کلوگرام میں تھی اب میری جو ہے اکیابن کلوگرام میں کھیل رہی ہیں اور ڈیفنسیو وہاں پر ہوئی اور جو آپ نے کہا نا وہ تھوڑا سا ڈیس ایڈوانٹیج ہوتا ہے لیکن ہر ایک کی الگ الگ رن نیتی ہوتی ہے آپ ڈیفنسیو باکسنگ کلتے ہیں اور ایمیچر باکسنگ میں ہم نے دیکھا ہے تو کئی نہ کئی وہ ڈیفنسیو زیادہ کلتے ہیں لیکن جہاں تک بات ہے میری قوم کا کمال ہے اور میری قوم کا نام میں کہتا ہوں وہ باکسر نہیں ہے وہ ایک انسپیریشن ہے پریڑنا ہے 38 سال کی عمر میں جس طریقے سے وہ باکسنگ کر رہی ہیں جس طریقے سے وہ جذبہ دکھا رہی ہیں اور جس لیول کا ان کا مومنٹ تھا فٹ وک تھا پنچنگ تھی ان کی وہ کہیں سے آسان نہیں لگ رہا تھا مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ٹاپ میڈل کانٹینڈر ہے وہ اور سبیپ سب سے بڑی بات جو اچھی خبریں آ رہی اولمپک سے وہ مہلائیں ہی لارہی ہیں آج کا دن تین کے نام بدکہ بطرہ پیوی سندھو اور کئی نا کئی یہ بتا دیا ہے کہ وہ کتنے زبردست ہیں اور کتنے مضبوط ہیں اور کئی نا کئی ہمیں جو ہے نا جتنے بھی یہاں کے مرد ہیں جس کو کہتے ہیں ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری جو ہندوستان کی لڑکیاں ہیں وہ بہت دمخم رکھتی ہیں اور ان کو اور زیادہ ریسپیکٹ دینے کی ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں کل اس بارے میں چرچہ بھی کر رہا تھا چاہے آپ پی ٹی اوشا لے لیں شائنی ویلسن لے لے جتنے بھی آپ دیکھیں گے نا اولیمپکس میں یا ٹاپ لیول میں ایتلیٹکس میں اولیمپکس میں آپ دیکھیں گے چاہے وہ ورلڈ ایتلیٹکس چیمپینشپ ہو انجو بابی جورج ہو تو لڑکیوں نے بہت زبردست پردشن کیا ہندوستان کی کمال کا پردشن کیا ہے جو ہم کہتے ہیں ہندوستان کی بیٹیاں جیسا کہ کل میرا بھائی چانو نے بھی کہا چاہے کرنا ملے شوری ہوں تو بہت زبردست اور اسی سلسلے کو آج آگے بڑھا دیا ہے تینوں نے اور تینوں میں حالانکہ مانکہ بطرہ اگر میڈل لیتی ہیں تو بہت بڑی اپلبدی ہوگی کیونکہ ٹی 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 میں ہمارے اور ورلڈ لیول میں تھوڑا سا فرق ضرور ہے لیکن پی وی سندو نے ایک قدم آگے بڑھا دیا ہے میڈل کی طرف میں کہوں گا اور دوسری طرح میری قوم نے بھی دونوں نے آخری سولہ میں جو جگہ بنائی ہے کہیں نہ کہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دو میڈل جو ہیں محلائیں جو ہمارے ہندوستان کی جو بیٹیاں ہیں یہ ضرور لے کے آئیں گی مجھے اب ایسا لگ رہا ہے اور جس طرح سے آگے بڑھے کا مقابلہ ویسے ہی فائٹ پی ہے وہ اتنی ہٹ ٹف ہوتی جائے گی لیکن ہمارے کھلاڑی پوری طرح سے تیار ہیں ایک بریک کا وقت ہے پر کے بعد دیکھئے ہیڈلائنس ہنڈر